بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج پانچ دسمبر دوہزار بیس ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم مریم نواز کو درپیش تین نئی مشکلات اور اس کے علاوہ لاہور جلسے کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی نئی حکمت عملی نے نون لیگ کی قیادت کو شدید استعراب سے دوچار کر دیا ہے ناظرین یقیناً آپ لوگوں کے علم اور مشاہدے میں ہوگا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی سزا موتل ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو چودری شگر ملز کیس میں بقاعدہ سزا ہوئی اور اس کے بعد سیاسی منظر نامے پہ چند ڈرامائی خبریں منظر عام پہ آنا شروع ہوئی چنانچہ ڈاکٹر عدنان صاحب لمحہ بلمحہ ہمیں اپ ڈیٹ دینے میں محو اور مصروف نظر آئے کہ نواز شریف کی طبیعت بہت زیادہ کرٹیکل ہے اور ان کی جو حالت ہے وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی چنانچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چودری شگر ملز کیس میں نواز شریف کو زمانت سے نواز دیا اور اندرون ملک علاج کی اجازت دے دی اس کے بعد ناظرین چند دنوں بعد چند ہفتوں بعد مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی کہ چونکہ ان کے والد بہت زیادہ کرٹیکل ہے اور ان کی حالت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی اس لیے مجھے بھی زمانت سے نواز دیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے اپنے والد کی تیمارداری اور عیادت کی غرض سے مریم نواز کو بھی چودری شگر ملز کیس میں زمانت سے نواز دیا ناظرین مریم نواز کو چودری شگر ملز کیس میں جو زمانت ملی تھی یہ ستمبر اکتوبر 2019 کی بات ہے گویا چودہ پندرہ مہینوں سے مریم نواز اپنے بیمار والد کی عیادت کی غرض سے زمانت پہ رہا ہوتی ہیں اور اس وقت سے لے کے آج کے دن تک وہ زمانت پہ رہا ہیں ناظرین اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب مریم نواز کو زمانت مل جاتی ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے نومبر 2019 میں نواز شریف علاج کی غرض سے بیرون ملک چلے جاتے ہیں لیکن مریم نواز باہر دھندناتی ہوئی پھر رہی ہے اور ریاستی اور سیکیورٹی اداروں کو تنقیز و تنقیز کا تسلسل کے ساتھ وہ نشانہ بنا رہی ہیں ناظرین اب نیب لاہور نے فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز کی چودری شگر ملز کیس میں زمانت منسوخی کے حوالے سے آلریڈی نیب کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں موجود ہے تو نیب بہت جلد کچھ دنوں میں سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست داہر کرنے والی ہے کہ ہم نے مریم نواز کی زمانت منسوخی کے حوالے سے جو ایک درخواست داہر کی تھی اس درخواست کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گویا یہ مریم نواز کے لیے ایک نیا جھٹکہ ہے پہلا جھٹکہ ہے کہ اب نیب ان ایکشن آ گئی ہے جو کہ بہت پہلے ان ایکشن آنا چاہیے تھا میرے خیال کے مطابق اور میرے زوم کے مطابق اور میرے انڈیویجول پرسپشن کے مطابق لیکن دیر آیت اور درست آیت اب مریم نواز کی گرفتاری کا جو کسی بھی وقت امکان ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اچلتے اور کودتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک بار پھر اس گرفتاری کو جو ہے سیاسی انتقام سے منصوب کرنا شروع کر دیں گے ناظرین یہ پہلا جھٹکہ ہے اور دوسرا یہ ہے ناظرین کے اندرونے خانہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی قیدت کو پیغام مہنچا دیا ہے کہ ملتان جلسے میں ہم جس قدر کوشش کر سکتے تھے ہتو الوسا جو ہے ہتو الوسا ہم نے لوگوں کو اکھٹا کیا چونکہ ملتان جلسہ جس دن منقید ہوا ناظرین اس دن پیپلز پارٹی کا یوم تحسیز بھی تھا اب پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی قیدت کو یہ پیغام دیا ہے کہ چونکہ لاہور آپ لوگوں کا گھڑ ہے نون لیگ کا گھڑ ہے اور وہاں پہ آپ دیفینٹلی پینتیس سال سے حکمرانی کرتے رہے ہیں تو لوگوں کو اکھٹا کرنی کی ذمہ داری اب آپ لوگوں کی ہے تو پیپلز پارٹی کے اندرونے خانہ اس پیغام سے نون لیگ کے اندر جو ہے وہ استعراب موجود ہے کیونکہ بظاہر دیکھنے میں تو آپ کو گیارہ اپوزیشن کی جماعتیں نظر آ رہی ہیں پی ڈی ایم کے زیر احتمام لیکن انہوں نے پوری کی پوری ذمہ داری کس پہ ڈال دی ہے نون لیگ پہ اور ڈیفینٹلی ڈالنی بھی چاہیے کیونکہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہرے بہا دی ہیں اور پورے ملک کی عوام جو ہے نا ہمارے ساتھ ہے اور موجودہ حکومت کے ساتھ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زور کتنا بازوے قاتل میں ہے اور تیسرا ناظرین یہ دوسرا جھٹکہ ہے مریم نواز کے لیے کہ اب انہیں پوری تگو دو کرنے پڑے گی اور تنہ تنہا جو ہے کیونکہ شباز شریف تو جیل میں ہے اور ویسے بھی وہ ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں بظاہر دکھاوے کے لیے ہی سی کیونکہ ان کا فیلحال جیل میں رہنا زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ کس طرح اس چیز کو ہنڈل کر پاتی ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق کروڑوں روپے یہ لوگ خرچ کر چکے ہیں زلی ناظمین کو دے چکے ہیں یونین کونسرز میں تقسیم کر چکے ہیں اور مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں تاجر برادری کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں تاجروں کے جو رہنماں ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ آپ اتنے اتنے لوگ جلسوں میں لائیں گے تیسری بات ناظرین کے ایک مفرور اور اشتہاری نواز شریف بیرون ملک لندن فلیٹس میں محوے استراحت ہیں قیام پذیر ہیں ان لندن فلیٹس میں جس کا وہ انکار کرتے رہے ہیں پارلیمنٹ کے فورم پہ قوم سے خطاب میں اور سپریم کورٹ میں اور جے آئی ٹی میں انہی لندن فلیٹس میں وہ محوے استراحت ہیں انہوں نے ٹاسک دیا ہے مریم نواز کو کہ مجھے بہر صورت جو ہے خادم حسین رزوی صاحب کے جنازے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تیرہ دیسبر کے جلسے میں چاہیے ہر صورت میں مجھے چاہیے اور اس کے لئے میں کوئی جواز قبول نہیں کروں گا یہ انقلابی لیڈر باہر سے بیٹھ کے اس قسم کے احکامات دے رہے ہیں اب اندرونی خبریں یہ ہیں کہ مریم نواز نے سارا غصہ کس پہ نکالا ہے جو ان کی پارٹی کی خواتین سینیٹرز ہیں اور جو مخصوص نشستوں پہ ان نون لیگ نے خواتین کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں نمائنگی دی ہے ان پہ غصہ نکالا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ میں سے ہر سینیٹر اور ہر ایمینے جو کہ سپیشل سیٹس پہ ان کو نوازا گیا ہے سو سو خواتین لانے کی پابند ہوں گی اور جلسہ شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ حاضری لگائی جائے گی یہ تیسرا جھٹکہ ہے مریم نواز کے لیے یہ بات تو خیر آپ تصور بھی نہ کریں کہ خادم حسین لزوی صاحب کے جنازے سے زیادہ یا اس کے برابر یا اس کے آدھے لوگ بھی یہ لانے میں کامیاب ہو پائیں گے کیونکہ ان کے جرسے میں خود لوگ اپنی رضا مندی اپنی مرضی اپنی خواہش سے شریک ہوئے تھے لیکن یہ لوگ آپ تک کروڑوں روپے تقسیم کر چکے ہیں کروڑوں روپے اور میں وہاں کے رپورٹر سے بھی مسلسل رابطے میں ہوں اور انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ کن کن لوگوں کو جہاں یہ جا کے گھر گھر جا کے علاقہ کے معززین کو یہ پیسے دے رہے ہیں اور ان کے لیے جو نا گاڑیوں کا احتمام کر رہے ہیں اور کس طرح مند ترلے کر رہے ہیں یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ دنیا انسانی تاریخ کا پہلا انقلاب ہوگا جہاں پہ لوگوں کو جو نا مند ترلے کر کے لائے جا رہا ہے کروڑوں روپے تقسیم کر کے لائے جا رہا ہے یہ دنیا تاریخ کا پہلا انقلاب ہوگا کہ ایک شخص لندن کے فلیٹ سے بیٹھ کے یہ حکمات جاری کر رہا ہو جبکہ وہی نواز شریف جب خود اس ملک کے اندر موجود تھا تو خاجہ آصف کے بقول کہ دو سو لوگ بھی جو ہے اظہار یک جوتی کے لیے جیل کے باہر جو ہے وہ جمع نہیں ہوئے نواز شریف کے لیے اور وہاں سے بیٹھ کے وہ دن میں خواب دیکھ رہے ہیں سپنے دیکھ رہے ہیں کہ خادم حسین رجویل صاحب کے جنازے سے زیادہ لوگ ہمارے جلسوں میں ہونے چاہیے اب ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب کی اکمت عملی کیا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے باقاعدہ فری ہینڈ دیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور میں نے اس حوالے سے بھی گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی تھی کہ ملتان جلسے کو زلی انتظامیہ نے جو ہے وہ مس ہینڈل کیا تھا غفلت اور تساہول سے کام لیا تھا اور ان لوگوں کو جو ہے نا غیر ضروری جو ہے وہ اہمیت دی گئی تھی آنک مچولی کا ایک کیل جاری تھا اور ملتان انتظامیہ نے اپنے اقدامات سے ان لوگوں کو ریلیونٹ بنایا تھا میڈیا پہ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو فری ہینڈ دیا جائے میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کتنے لوگ جمع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اندرون خانہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے تنہ تنہا منارے پاکستان پہ ایک جلسے میں جتنے لوگ جمع کیے تھے میں دیکھتا ہوں کہ یہ گیارہ پوزیشن کی سیاسی جمعاتیں مل کے اس سے آدھے لوگ بھی لانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے عمران خان صاحب کی اس ایک متعملی نے ان کی دوڑے لگوا دیا ہے ناظرین یہ پورا بیگراؤنڈ میں نے آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر دیا اس کو ساتھ کنیکٹ کر لیں اس پائنڈ کے ساتھ کہ اب تو عمران خان صاحب جو ہے نا ہمیں مظلومیت کارڈ دکھانے کا موقع ہی نہیں مل رہا بھئی ٹیک ہے ہم ہم کیا جواز بنائیں گے اگر لوگ اتنے جمع نہ ہوئے تو عمران خان صاحب نے فری ہینڈ دے کے لندن سے لے کے جاتی عمرہ تک ان لوگوں کی دوڑے لگوا دی ہیں اور مریم نواز ایک ایک کی کلاس لے رہی ہیں سینئر لیڈرشپ کی کلاس لے رہی ہیں کہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے اور میری ہماری پوری سیاست داؤ پہ لگ چکی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی پکڑ دکڑ شروع ہو جائے لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ لیٹس سی وٹ ہیپنز ان لوگوں نے پینتیس سال یہاں پہ حکمرانی کی ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ جمع کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں لیٹس سی وٹ ہیپنز آن ترٹین دیسمبر لیکن عوام آج تک کے جلسوں میں پندرہ سے لے کے پچیس ہزار تک ان کے جلسوں میں جمع ہوتے رہے ہیں ناظرین اس سوالے سے مزید گزارشات آنے والی ویڈیوز میں آپ سے ہوتی رہیں گی پاکستان زندہ بات